پنزاب کے دریاؤں میں تو گیانی پنزاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو رہا ہے ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ دریائے راوے پر ہیڈ بلوکی میں نچلے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے ہیڈ بلوکی میں پانی کی آمد 66325 کی اوسک ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ پانی کا اخراج 41425 کی اوسک ریکارڈ کیا گیا ہے مزید کیا صورتحال ہے اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں علی رامے سے جی علی رامے ببکل فلیڈ کنٹرول روم اور پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب کے دریاؤں میں تو گیانی ہے اور دریاؤں میں پانی کی سزا میں مزید اضافہ ہو رہا ہے جبکہ دریائے سندھ میں تربیلہ اور کاراباد کے مقام پر نچلے درجے کا سلاب ہے چشمہ کے مقام پر ترمیانے ترجے کا سلاب کا وہ ریکارڈ کیا گیا اور اس کے علاوہ ساؤں پنجاب میں خاص پر فلڈ الیڈ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور اسی طرح جو عداد و شمار فلڈ کنٹرول روم اور پی ڈی اے میں کی طرح سے جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق تربیلہ میں پانی کی آمد جو ہے وہ تین لاکھ انیس ہزار کیوسک جبکہ اخراج جو ہے وہ دو لاکھ باسر ہزار کیوسک بتایا جا رہا ہے اچھی طرح نظر دریائے راوی کی بات کی جائے تو دریائے راوی میں جسر اور شادرہ کے مقام پر پانی کی ساتھا جو ہے وہ ابھی تک سٹیڈی پوزیشن پر ہے جبکہ بلو کی ہیڈ بلو کی کے مقام پر پانی کا اخراج جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہیڈ بلو کی میں پانی کی آمد جو ہے وہ چھے سٹھ ہزار تین سو پچیس کیوسک جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اور اس پر انفلو جو ہے وہ اب پڑھتا جا رہا ہے جبکہ دریائے راوی میں مرحقہ جلائے انتظامیں کو بھی اب الیٹ جاری کر دیا ہے جبکہ دریائے ستروج میں گھنڈا سنگھ برا کے سو سریمانکی کے مقام پر نشل درجہ کا سلاف جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے علی رامے آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا ممکنہ سلاف کی صورتحال کے حوالے سے